موسیقی کرونا کے وار برقرار چوتھی لہر مزید ستھر جانے لے گئی چوبیس گھنٹے کے دوران تین ہزار دو سو انتالیس نئے مریضوں کا اضافہ مضبط کیسز کی شرعہ چھے آشاریا دو تین فیصد ریکارڈ موسیقی بھارت نے سلامتی کامسل کو پاکستان کے دوزیر پر غور کرنے سے روک دیا انڈیا دہشتگردی کا سب سے بڑا ریاستی سپانسر دہشتگردی کا فروغ اور مالی یہ آنت بھی کرتا ہے کراوچی سٹوک ایکسچینج لاہور اور داسو جیسے متعدد دہشتگرد حملوں میں ملوث اقوام متحدہ سلامتی کامسل اجلاس میں وزیر خارجہ کے بیان پر پاکستان میشن کا ردے امر لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں خاتون کے ساتھ بچ سلو کی واقعی کی تحقیقات جاری متاثرہ خاتون کا طبعہ معاینہ کر دیا گیا پیس سے زیادہ مشکوک افراد زیر حراست تفتیش جاری دیگر کی گرفتاری کے لیے چھاپے ویڈیو اور تصاویر کی مدد سے شناف کی جائے گی وزیری آلہ پنجاب کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس مینارے پاکستان گراؤن میں خاتون کے ساتھ اخصوص تاک واقعی کی تحقیقات میں پیش رفت کا جائزہ آئی جی پنجاب نے تدائی رپورٹ پیش کر دی افغانستان میں نئی جنگ کی تیاریاں مرہوم کمانڈر احمد شاہ مسعود کے بیٹے کا طالبان کے خلاف مضاحمتی تحریک کا اعلان امریکہ سے مدد مانگی جنگ جوہوں کے مقابلے کے لیے محصر قوت موجود اسلحہ اور باروت کی ضرورت احمد مسعود کا مطالبہ طالبان اکیلے پورا ملک کنٹرول نہیں کر سکتے وادی پنج شیر سے مضاحمت کا آغاس ہو گیا امرلا صالح اور احمد مسعود فاروق فورس تشکیل دے رہے ہیں روسی وزیر خارجہ کا دعویٰ احمد شاہ مسعود کے بھائی نے امرلا صالح کی صدارت کا دعویٰ مسترد کر دیا اشرف غنی کے بھاگنے کے بعد حکومت میں شامل تمام افراد غیر متعلقہ ہو گئی احمد مسعود نے کوئی ایکشن نہیں لیا احمد ولی مسعود کا ترک میڈیا کو انٹرویو روسی شہری اور سفارتی عملہ افغانستان میں ہی رہے گا تمام افراد کو روس واپس لے جانے کا کوئی ارادہ نہیں طالبان عبامی مفادات پر غور کرنے کو تیار مذاکرات کی طرف بھی رجحان دکھا رکھی ہیں ترجمان روسی بزارت خارجہ برطانوی اور چینی بزرع خارجہ کا ٹیلی فانیک رابطہ افغانستان کی صورتحال پر تبادلے خیال افغانستان کو جیولیٹیکل میدان جنگ کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے عبام کی امنگوں کا احترام ضروری ہے وانگ جی کی گفتگو زمین پر قبضے کا مطلب عبام کے دلوں میں گھر کرنا نہیں طالبان کو حق کے شہریت اور انسانی حقوق کی فراہمی کے دعوے تک ثابت کرنا ہوں گے ماضی کی غلطیاں دہرائی گئیں تو انجام بھی پہلے جیسا ہی ہوگا پاکستان کے دورے پر آئے افغانہ حنماؤں کی پریس کانفرنس امن عمل میں اشرف غنی کا کردار غیر ذمہ دارانہ قرار پاکستان کے ساتھ تعلقات کے نئے باپ کی خواہش کا اظہار کابو ائرپورٹ کے کئی دروازے کھل چکے اب تک سات ہزار افراد کو نکالا جا چکا ہے امدیگا کے پانچ ہزار دو سوہ فوجی اہلکار افغان دار الحکومت میں موجود لڑا کا تیارے سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پروازے کر رکھی ہیں پینٹیگون ترجمان کی پریس کانفرنس امریکہ کو کئی سال پہلے افغانستان میں ناکامی کا اندازہ تھا عوام کو جان بوجھ کر اندھیرے میں رکھا گیا حکام مسلسل جھوڑ بولتے رہے دوہزار انیس میں واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والی دو ہزار صفات پر مشتمل خفیہ دستاویزات کی جائزہ ریپورٹس تچائی کا بڑا ثبوت کانگریس چوبیس سوہ اہلکاروں کی ہلاکت کی ذمہ دارت قرار افغان جنگ پر اچھنے والے خراجات کا جامعہ آڈٹ نہ ہونے کا بھی انکشاف عوام پر پھر بجلی گرانے کی تیاریاں فی یونٹ درخوں میں ایک روپیہ سنتالیس پیسے اضافہ متوقع سی سی پی اے نے جولائی کے مہانہ فیول ایجسمنٹ کی درخواست کر دی نیپرا میں یکم ستمبر کو سماد اور پاک ویسٹنڈیز دوسرے ٹیسٹ کا آج سے جمعیقہ میں آغاز ویسٹنڈیز کو سیریز میں ایک صفر کی برطری شاہین مقابلہ کرنے کے لیے پورازم نائب کپٹان محمد رزوان نے جیت کی امید دلا دی موسیقی